بسم اللہ الرحمن الرحیم رسپیکٹیبل ڈیئر ویورز السلام علیکم آج ایک یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آج کا ٹاپک بہت سارے جو ہے فی گراف سپیچ کی جو ہے کانٹینیویٹی ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائب ہے وہ بیل آئیپن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے تو آج کی ٹاپک کی جانب جاتے ہیں آج کا ٹاپک بیسکری انٹی تیسس فی گراف سپیچ یعنی انٹی تیسس کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مخالف اس کی ڈیفنیشن اس کے جو ہے فائیو لٹری ایگزامپل اور اس کے فنکشن آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس انٹی تیسس کے ساتھ میں ایک چیز آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ لٹریچر میں ایک پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ بھی استعمال ہوتا ہے وہ بھی اس کے وہ علیدہ پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ آگزی مورن بھی انہوں نے انہی مرتبہ فی گراف سپیچ ہے اور پیراڈاکسیکل بھی فی گراف سپیچ کے طور پر یا پیراڈاکسیکل سٹیٹمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو آج کے ٹاپک میں انٹی تیسس ہوگا انٹی تیسس کا لفظی مطلب یہ اردو میں مطلب بنتا ہے مخالف اور اگر آپ لوگ اس کو جو ہے مختلف سیناریو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو لٹری ایکزامپل بھی میں دوں گا فنکشن بھی یعنی اس چیز کی بتاؤں گا اس فی گراف سپیچ کی بتاؤں گا آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ ہیں اے ٹو زی لیکچر کو آج کریں انشاءاللہ العزیز کافی کارامت اور سود مان رہے گا تو انٹی تیسس کی جانب جاتے ہیں انٹی تیسس میں دیفنیشن آف انٹی تیسس انڈی انگلیش لیٹریچر ویڈ دی لٹری ایکزامپل انٹی تیسس جیسا کی سکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کریں کہ یہ جو انٹی تیسس ورڈ ہے یا انٹی تیسس ٹارم ہے یہ بیسیکلی گریک سے آ چکا ہے کسی اس کا ورڈ ہے یعنی گریک لینگویج کا ورڈ ہے اور گریک میں اس کا مطلب ہوتا ہے ویچنگ سیٹنگ اپوزیٹ یعنی سیٹنگ اپوزیٹ گریک میں اگر آپ لوگ انٹی تیسس کو سارچ آؤٹ کر لے یا گوگل کر لے تو آپ لوگ کو انٹی تیسس کا مطلب گریک میں نظر آئے گا کہ یہ گریک ورڈ ہے اور گریک میں اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹنگ اپوزیٹ یعنی دو مختلف اپوزیٹ کو یا گجا جو ہے یعنی کیا کرنا سیٹنگ کرنا یا اس کو نصب کرنا یہ بیسکری انٹی تیسس کہلاتا ہے اب اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو مزید بھی سمجھ لے it means the direct opposite یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو direct opposite یعنی مطلب ہے یعنی for example اگر کوئی ہیٹ یعنی ایک جگہ پہ ایک فکرے میں ہیٹ ہے تو دوسری جگہ یعنی اسی فکرے میں یعنی کیا ہوگا law ہوگا یعنی نفرت اور یہ جو law ہے یعنی دو اپس میں opposite چیزیں ہیں یہ ایک ہی سینٹنس کے اندر ہوں گی تو اس قسم کی چیز کو ہم انٹی تیسس کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ statement کے اندر دونوں equal position میں موجود ہوں گے تب جا کے ہم اس کو انٹی تیسس کہہ سکتے ہیں یعنی یہ it means the direct opposite یعنی ایک دوسرے کہ direct opposite ہوں گے جو بھی مخالف contracting words ہوں گے یا contradictory words ہوں گے لیکن وہ دونوں کے ایک ساتھ استعمال ہوں گے اور it gives a grammatical it gives a parallel grammatical structure اور یہ جو دونوں opposite استعمال ہوں گے دونوں کا grammatical structure بھی parallel ہوگا یعنی اسی لفظ انٹی تیسس کے ساتھ parallelism کا بھی topic جو ہے جشتا ہے parallelism بھی ایک figure of speech ہے جس میں دونوں جو ہے equal base پہ چلتے ہیں یہ بعد میں ایک دن انشاءاللہ الازید لیکچر اس پہ upload کریں گے تو بیسے گری اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اگر انٹی تیسس کا مطلب جو یعنی direct یا setting opposite ہے تو پھر اس کے synonyms کیا ہو سکتے ہیں یعنی اس کے مترادف الفاظ کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انٹی تیسس کا لفظی مطلب ہوتا ہے یا synonyms اس کے ہو سکتے ہیں یعنی exact opposite یعنی بلکل براہ راس اس کا کوئی مخالف چیز ہو اسی لفظ کا اس کو انٹی تیسس کہتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں contra بھی اسے کہتے ہیں contra means contradictory or contrary یعنی برقس چیز یعنی یہ انٹی تیسس آپ لوگ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ آگے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں no we can say انٹی تیسس is the use of contrasting ideas words or phrases within sentence are a larger piece of writing یعنی اگر کوئی definition کرنا چاہتا ہے انٹی تیسس کا تو وہ یہ definition note کر سکتا ہے کہ انٹی تیسس کیا ہے is the use of oblique words are phrases یا contrasting ideas ہوں گے یعنی ایک ہی sentence کے اندر تو بھی antithesis ہے یا دو contrasting words ہوں گے تو بھی antithesis ہے یا دو contrasting phrases ہوں گے phrases پہ lecture already uploaded ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی sentence کے اندر ہوں گے یا ایک ہی piece of writing کے اندر ہوں گے تو اس چیز کو ہم کیا کہ سکتے ہیں یعنی اس کی definition یہ ہو سکتی ہے یعنی اسی طرح اس کو مزید بھی اگر آپ لوگ واضح کرنا چاہتے ہیں تو it involves the juxtaposition for opposing or contrasting element to create balance or dramatic effect یعنی یہ اس کے function ہے کہ یہ دونوں جو opposite ideas ہوں گے opposing ideas ہوں گے دونوں مختلف اس لیے استعمال کی جاتے ہیں تاکہ ایک balance متوازن or dramatic effect کو یا ڈرامائی اثر کو پیدا کیا جا سکے یا دوسرا function اس کا نوٹ کر لیں antithesis is often used to highlight the stark differences between the two concepts are to emphasize the conflict or tension between them یعنی یہ antithesis عموما اس لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ ان دو مختلف words یا دو مختلف concepts یا دو مختلف elements کے درمیان یعنی بہت ہی stark differences کو نوٹ کیا جائے یا highlight کیا جائے یا پھر اسی بات پہ جو conflict چل رہا ہوتا ہے وہ الفاظ کے درمیان اس پہ مصنف زور دیتا ہے یا پھر tension جو وہاں پہ ان دو الفاظ کے درمیان چل رہی اس پہ زور دے رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ان کے function کو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فکریں کے اندر یعنی دو مختلف idea اسی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں تاکہ ایک balance متوازن یعنی effect پیدا کیا جائے یا dramatic effect پیدا کیا جائے دو نمبر دو اور تیسرا جو ہے پھر کیا ہوگا stark differences کو نوٹ کرنے کے لئے stark conflict کو نوٹ کرنے کے لئے stark tension کو نوٹ کرنے کے لئے مختلف فکروں کے اندر تو اس چیز کو ہم antithesis کہتے ہیں writing piece کے اندر دو وہ مختلف جو ہے phrases ہے یعنی نامکمل جملے ہے جس جو ایک دوسرے کے برقس ہوتے ہیں نیچے جو ہے یعنی آپ لوگ کو example سے سمجھ آ جائے گی لٹری example وہ بھی میں نے literature سے نوٹ کی ہوئے بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ number one کو دیکھ it was the best of time it was the worst of time اب یہ دو کو آپ لوگ یہ کون کہہ رہے ہیں چارلز ڈیکنز کہہ رہے ہیں اور literature میں کہہ رہے ہیں کس سے a tale of two cities سے کہہ رہا ہے تو a tale of two cities میں in the famous opening اور یہ بھی opening lies میں it was the best of time it was the worst of time یعنی یہ دونوں best of time worst staff time یعنی وقت جو ہے بدترین اوقات اور اچھی اوقات یہ دونوں جو ہے اس قسم کی statement جب بھی آ جاتی ہے تو انگریزی میں یا literature میں antithesis figure آف سویج کہتے ہیں اور یہ کس لیے opening lines کے طور پر ڈیکنز نے استعمال کیا ہے اس antithesis کو کس لیے استعمال کیا this juxtaposition set the tone for the hour and emphasizes کس چیز کے the duality of the area in which the story takes place یعنی اس دور کے اندر دور میار چل رہا تھا duality چل رہی تھی اس کو شو کر لے اس لیے چارلز دکھ نے استعمال کیا نیکس ایکزامپل سیکنڈ نوٹ کر لے یعنی استعمال کرتے جو antithesis کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ phrase اسی وجہ سے ہے یہ highlight کس چیز کو کہتے existential dilemma کو جو وہاں پر protagonist face کر رہا تھا اور اس چیز کو لائف یعنی لائف کی طرف جاتا ہے یعنی لائف اور ڈیتھ کے درمیان کشمش کش کو یعنی وہ کہتے یعنی antithesis یعنی کشمکش یعنی contrast چل رہا تھا اس کو highlight کرنے کیلئے to be اور not to be وہ یوز کرتا ہے اسی طرح third example Thomas Akimpis کی ہے man proposes God disposes اس قسم کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کس لئے استعمال ہو گیا تاکہ وہاں پہ اس phrase نے کیا کیا ہے یعنی یہ different man proposes and God disposes Thomas Kimson کی ہے اسی طرح law is an ideal thing and marriage a real thing یہ کس کی ہے گوتی کی ہے یا جوان گوتی کی ہے اور اس میں جو ہے میریج کو یعنی جس law میریج ہے اس کو ایک ideal concept کرا دی ہے اور جو یعنی law جو ہے اس کو ایک ideal concept کرا دیا اور جو میریج ہے اس کو concrete یا practical reality کرا دیا اور ان law اور میریج کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے اسی وجہ سے یہاں اس مطلب یہ ہے اس کو اگر آپ لوگ اس طرح نہیں سمجھے تو اب میں آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ دو مختلف ideas ہو چاہے وہ words کی صورت میں ہو چاہے وہ phrases کی صورت میں ہو اور وہ کسی سنٹینس میں دو مختلف الفاظ ایک ہی جگہ پہ استعمال ہو جائے دو مخالف ideas ایک ہی جگہ پہ استعمال ہو جائے اس کو انگریزی میں انٹی تیسز کہتے ہیں نیچے پروفیسر صحید شواہ کے مسائب رائیڈ انگلیٹ رنننگ کے پار یہ ہماری یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ یعنی ہمارے فیس بوک پیج کا ٹائٹل بھی ہے آپ اس کو لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں تینکس فارو چین